موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے ہیڈ لائنز اسٹیبلشمنٹ نے تین آفرز دی تھی وزیر آزم عمران خان کا انکشاف بولے آفرز پر ہم نے کہا ایلیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے اسٹیفہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ادمی اعتماد پر آخری منٹ تک لڑوں گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ملکی مفادات کو خطرے میں ڈالنے پر عمران خان پر حیران ہوں خط سات مارچ کو آیا تو تین ہفتے خاموش کیوں رہے ڈراما کر کے کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں تین اپریل کو سیاستی ناٹر کا خاطمہ ہو جائے گا اسمان بزدار کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوضے سے ستیفہ منظور اسمان بزدار کا ستیفہ منظور ہونے کے بعد پنجاب کا بینہ تحلیل پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ چننے کے لیے اجلاس کل ترک کر لیا پنجاب کی وزارتے عالیٰ کی دور حمزہ شہباز بھی میدان میں آ گئی ازاد رکن پنجاب اسمبلی جگنو محسن نون لیگ میں شامل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا پی ٹی آئی کے چھینہ گروپ سے بھی رابطہ نون لیگ کی حمایت کے لیے درخواست چھینہ گروپ نے مشاورت کے لیے وقت مانگ دیا پپلز پارٹی نے بھی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی وزیر اعظمی مران خان نے کہا ایک طاقتور ملک نراز ہے کہ آپ روس کیوں گئی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی کیا کسی ازاد خارجہ پولیسی والی ملک کو ایسی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں بھارت پبندی کے باوجود روس سے تیر خرید رہا ہے لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا برطانیہ اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم بھارت کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی ازاد خارجہ پولیسی رہی ہے اگر بھارت ازاد ہے تو پھر ہم کیا ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری گلتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جنہوں نے اچکن سلوائی ہے وہ کہتے ہیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا انہی لوگوں کی وجہ سے ملک آج اس جگہ پر کھڑا ہے جن کی ازاد خارجہ پولیسی نہیں ہوتی ان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا وزیر اعظم عمران خان پر کاتلانہ حملے کے منصوبے کا انکشاف وزیر اطلاع خواد چودری نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز نے ریپورٹ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان پر کاتلانہ حملے کا منصوبہ سامنے آیا ہے یہ سنجیدہ اور سنگین دھمکیاں ہیں وزیر اعظم کی سرگرمیاں محدود کرنے کی تجویز دی گئی پبلک کے ساتھ مسروفیات کو کم کر دیا گیا ہے حکومتی فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا وزیر اداخلہ شیخ رشید کا ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کہا اگر ادمی اعتمار کامیاب ہو بھی جائیں عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا چور لٹیرے اور ڈاکو سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے پاکستان کی سیاست میں کل کا دن بہت اہم ہے وزیر اعظم عمران خان کو دھمکیاں میز خط پاکستان کا امریکہ سے شدید احتجاج وزیر اعظم نے قوم سے کتاب میں پہلی بار بتایا کہ خط امریکہ سے آیا خط میں کہا گیا ادمی اعتمار کامیاب ہونے پر معافی مل جائے گی عمران خان کی حکومت بلقرار رہی تو پاکستان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر خارجہ شام احمود قریشی نے کہا امریکی ناظم ملمور کو بلا کر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا واشنگٹن میں بھی شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا خود مقتالی کے لیے کٹن فیصلے کرنا پڑتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والا کبھی ملکی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا کرسی اور اقدادار کا نہیں بلکہ ملک کا سوچنا چاہیے الزامات میں کوئی صداقت نہیں امریکہ کا دھمکی سے لا تعلقی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان کی مجودہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں آئینہ قانون کی عملداری کی حمایت کرتے ہیں یہ تھی نے ہیڈلائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نے نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے ہیں